پاکستان کے انتہائی جنوب مغرب میں اور دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے پر واقع سوبہ بلوچستان کے شہر جو اپنے شاندار محلوکو اور زیر تعمیر جدید ترین بندرگاہ کے باعث عالمی سطح پر معروف ہے جس کا نام گوادر ہے اور پاکستان میں گوادر کے نام سے بہت سے معصوم لوگوں کو ان کے قیمتی اساسوں سے محروم کیا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کو گوادر کے نام پر دھوکہ دے کر ان سے ان کا مال لوٹا جا رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہ رکھنے والے شہر گوادر کے بارے میں بات کریں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز ملتی رہیں اس شہر کا نام گوادر اصل بلوچی زبان کے دو الفاظ سے بنا ہے گواد یعنی کھلی ہوا اور در کا مطلب دروازہ ہے یعنی ہوا کا دروازہ گوادر دے بگڑ کر گوادر بن گیا ہے ساٹھ کلومیٹر طویل ساحلی پٹی والے شہر گوادر میں اکیسویں صدی کی ضرورتوں سے عراستہ جدید بندرگاہ کی تکمیل کا وقت جون جون قریب آ رہا ہے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان بلکہ چین افغانستان اور وسط ایشیا کے ممالک کے بحری تجارت کا زیادہ تر دارومدار اسی بندرگاہ پر ہوگا جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے گوادر اور اس کے گردونوا کی تاریخ بہت پرانی ہے یہ علاقہ وادیہ کلانچ اور وادیہ دشت بھی کہلاتا ہے اس کا زیادہ رکبہ بے عباد اور بنجر ہے یہ مکران کی تاریخ میں ہمیشہ سے ہی خاص اہمیت کا حامل رہا ہے تاریخ کے پنوں کو اگر کھنگالیں تو ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کے زمانے میں جب قہد پڑا تو وادیہ سینہ سے بہت سے افراد کوچ کر کے وادیہ مکران کے علاقے میں آ گئے مکران کا یہ علاقہ ہزاروں سال تک ایران کا حصہ رہا ہے ایرانی بادشاہ کاؤس اور افراسیاب کے دور میں بھی ایران کی علمداری میں تھا تین سو پچیس قبل مسیح میں سکندر آزم جب برسگیر سے واپس یونان جا رہا تھا تو اس نے اس علاقہ کو اتفاقاً دریافت کیا اس کے بحری فوج کے سپاہ سلار نے اپنے جہاز اس کی بندرگاہ پر لنگر انداز کیے اور اپنی یاداشتوں میں اس علاقے کے اہم شہروں کو کلمات گوادر پشتوکان اور چاہ بہار کے ناموں سے لکھا ہے اہم سمندری راستے پر واقع ہونے کی وجہ سے سکندر آزم نے اس علاقے کو فتح کر کے اپنے ایک جنرل کو یہاں کا حکمران بنا دیا 711 اسوی میں مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے یہ علاقہ فتح کر لیا ہندوستان کے مغل بادشاہوں کے زمانہ میں یہ علاقہ مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا جبکہ سولمی صدی میں پرتگیزیوں نے مکران کے متعدد علاقوں میں یہ علاقہ بھی شامل تھا پر قبضہ کر لیا پندرہ سو اکاسی میں پرتگیزیوں نے اس علاقے کے دو اہم تجارتی شہر پسنی اور گوادر کو جلا دیا تھا 1955 میں علاقے کو مکران زلہ بنا دیا گیا 1958 میں مسکت نے دس ملین ڈالرز کے ایوز گوادر اور اس کے گردنوا کا علاقہ واپس پاکستان کو دے دیا جس پر پاکستان کی حکومت نے گوادر کو تحصیل کا درجہ دے کر اسے زلہ مکران میں شامل کر دیا یکم جلائی 1970 کو جب ون یونٹ کا خاتمہ ہوا اور بلوچستان بھی ایک صوبے کی حیثیت اختیار کر گیا تو مکران کو بھی زلہی اختیار مل گئے 1977 میں مکران کو ڈوئین کا درجہ دے دیا گیا اور یکم جلائی 1977 کو تربت پنجگور اور گوادر تین زلے بنا دیے گئے گوادر کا موجودہ شہر ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی عبادی سرکاری اداد و شمار کے مطابق نصف لاکھ جبکہ عزاز رائع کے مطابق ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے اس شہر کو سمندر نے تین طرف سے اپنے گیرے میں لیا ہوا ہے اور ہر وقت سمندری ہوائیں چلتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک خوبصورت اور دلفری منظر پیش کرتا ہے گہرے سمندر کے علاوہ شہر کے اردگرد مٹی کی بلندو بالا باسیوں کا زیادہ تر گزر بسر مچھلی کے شکار پر ہوتا ہے اور دیگر اقتصادی اور معاشی ضرورتیں ہمساہیہ ملک ایران متحدہ عرب امارات اور امان سے پوری ہوتی ہیں گوادر شہر مستقبل میں ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت اختیار کر جائے گا اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کا اقتصادی لحاظ سے ایک اہم شہر بن جائے گا جس سے پاکستان کو بیش بہا محصول ملے گا گوادر کی بڑھتی ہوئی اہمیت کی وجہ سے اب لوگوں کی توجہ اس طرف ہو چکی ہے چنانچہ ایسے میں بے شمار فرادیوں اور دوکے بازوں نے جالی اور دو نمبر رہائشی سکیموں اور دیگر کالونیوں کی آڑ میں لوگوں کو لوٹنا شروع کر رکھا ہے کیونکہ پاکستان کے دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے افراد گوادر کی اصل صورتحال سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ان فرادیوں کی چکنی چیڑی باتوں اور دلفریب اشتہارات کی وجہ سے ان کے جال میں پنس کر اپنی جمع پونجی سے محروم ہو رہے ہیں تو اسی لئے گوادر کی طرف بڑھتے ہوئے رجوہان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس ویڈیو کا انتخاب کیا گیا ہے اور گوادر کی تمام صورتحال اور اس کی تاریخی پس منظر پر نظر ڈالی گئی ہے اور اس کے نام پر ہونے والے تمام فرادز کے بارے میں بتایا گیا ہے گوادر کی بندرگاہ بندرگاہ خلیج فارس بحیرہ عرب بحرہ ہند خلیج بنگال اور اسی سمندری پٹی میں واقع تمام بندرگاہوں سے زیادہ گہری بندرگاہ ہوگی اور اس میں بڑے بڑے کارگو بحری جہاز بہ آسانی لنگر انداز ہو سکیں گے جن میں ڈائی لاکھ ٹن وزنی جہاز تک شامل ہیں اس بندرگاہ کے ذریعے نا صرف پاکستان بلکہ افغانستان چین اور وسطی ایشیا کے تمام ریاستوں کی تجارت ہوگی بندرگاہ کی گہرائی چودہ اشاریہ پانچ میٹر ہوگی یہ ایک بڑی اور وسی محفوظ بندرگاہ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سے ممالک کی اس پر نظریں ہیں بندرگاہ کا ایک فیز مکمل ہو چکا ہے جس میں تین برت اور ایک ریمپ شامل ہیں ریمپ پر رو رو جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے جبکہ پانچ عدد فکس کرینیں اور دو عدد موبائل کرینیں جبکہ ایک آرٹی جی کرین آپشنل حالت میں لگ چکی ہے ایک برت کی لمبائی چھ سو میٹر ہے جس پر بیق وقت کئی جہاز کھڑے ہو سکیں گے جبکہ دوسرے فیز میں دس برتوں کی تعمیر ہوگی بندرگاہ چلانے کے لیے تمام بنیادی سامان اور الات بھی لگ چکے ہیں مگر یہاں پر کام اس لیے نہیں ہو رہا کہ دوسرے علاقوں میں جیسے وسط ایشیا کے ممالک کے لیے رابطہ سڑکیں موجود نہیں ہیں اور اس مقصد کے لیے کئی بینر اقوامی میار کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں مثلا ایم ایڈ کی تعمیر پر کام شروع ہو چکا ہے جو تقریبا آٹھ سو بانوے کلومیٹر طویل موٹروے ہوگی جو گوادر کو تربت آواران اور خزدار سے ملائے گی جو پھر ایم سیون ایم سکس اور انڈس ہائیوے کے ذریعے گوادر کا چین کے ساتھ زمینی راستہ قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی اس کے علاوہ گوادر کو ایران اور افغانستان کے ساتھ ملانے کے لیے بھی سڑکوں کا جال بچھایا جا رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اگر یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو اب آپ کسی بھی گوادر کے نام سے لوٹنے والے کے ہاتھ نہیں چڑیں گے اور اس کی اصل صورتحال کے بارے میں آپ سب کچھ جان چکے ہوں گے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنے اظہار خیال سے ہم کو نوازیں تو دوستو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائیو عبداللہ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ